یہ کیا گائز انڈین بائس ڈرائیونگ 3D کے اندر اٹیک کر دیا ہے دو دو ٹائٹنز نے یہ ٹائٹنز اتنے خطرناک ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز کو بھی گرا رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شہر کے جانوروں پر بھی حملہ کیا ہے اور ابھی تو یہ اپنے شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کھانا چاہتے ہیں گائز ایسا دن بھی اپنے کو دیکھنا پڑے گا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا تو آج دیکھتے ہیں کہ فرینکلن اپنے شہر کو بچا پتا ہے یا نہیں تو اس لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا بہت مزا آئے گا گائز بہت دن ہوئے ہیں میں نے ٹی وی بھی آن نہیں کریے دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں کیا چل رہا ہے ویٹ بائی یاو پر بھی بریکن نیوز میں ہی دکھا رہے ہیں کہ ٹائٹنز نے اپنے سٹی میں حملہ کر دیا ہے گائز یا اب ہم ان سے کسی بچیں گے میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے تو پولیس اسٹیشن چلتے ہیں وہاں پر پولیس کو بتاتے ہیں کہ یا تمہیں کچھ کرو یا تو ہمیں ایسے خطرناک ویپنس ہو جس کی ہیلپ سے ہم ان ٹائٹنز کو مار سکی تو جلدی سے میں ایسا کرتا ہوں اپنی فورچونر میں بیٹھ دیتا ہوں اور پولیس اسٹیشن میں اتنا دور نہیں تو وہاں کے لیے نکل دیں اور دیکھتے ہیں کہ پولیس والے کیا کہتے ہیں مجھے تو گائز ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پولیس والے ہماری ہیلپ نہیں کریں گے کیونکہ یا ٹائٹنز بہت ہی بڑے ہیں میں ڈر رہا ہوں ہر ایک بندہ ڈر رہا ہے ان سے مجھے تو گائز ایسا لگتا ہے کہ پولیس والے بھی ڈر گئے ہوں گے کوئی نہیں ہمیں تو یا اپنے شہر کو بچا نہیں ڈرڈر کے بھی انہیں ضرور ماریں گی تو جلدی سے میں سا کرتا ہوں اپنی گاڑی کو یہاں پر ہی لگا لیتا ہوں اور اندر پولیس اسٹیشن میں چل کر پولیس والوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ہلو سر اپنے شہر میں ٹائٹنز آ گئیں اور تم یہاں پر بیٹھو یا کچھ دو کرو یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ آرمی والے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے فکرناک ویپنس نہیں ہے بھائی صاحب یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں آرمی والوں کا ہے بھائی بھی آرمی والوں کو کان ڈولتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے خطرناک ویپنس نہیں ہیں جن سے ہمیں ٹائٹنز کو مارسن کے دمیسہ کرتا ہوں میرے ایک دوست تھے اس کو کال کر کے اس کی ہیلپ مانگتے ہیں انہوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے یہ آرمی والا سولجر تو نہیں لیکن آرمی میں ڈاکٹر ہے تو میں جلدی سے اسے بات کرتا ہوں اوکی تو گیز میں نے اسے بات کر لی یہ کہہ رہا تھا کہ تم جلدی سے ایسا کرو کہ وہاں جو جراسک بارکین وہاں پر جاؤ اور وہاں پر تمہیں جو ڈائناسور کی انڈی ہیں ان میں ایک انڈا کھا لینا ہے اسے ہوگا یہ جو اپنا فرنک لینی نا اس کا قد بہت ہی بڑا ہو جائے گا اس میں اتنی خطرناک والی طاقت آ جائے گی کہ یہ ٹائٹنز کو آرام سے مارسکے گا سچ بتاؤں دو گیز مجھے نہیں لگتا کہ انڈے کھانے سے اتنا بڑا قد ہو جائے گا کہ اتنے خطرناک ٹائٹنز کو ہم مارسکیں گی خیرہ بھی یہ تو پتہ تب چلے گا جب ہم وہاں پر پہنچیں گے ایک سیکنڈ یہاں پر اپنا ایکسیڈن ہو گیا میں ایسا کرتا ہوں یہاں سے اتر جاتا ہوں اپنی فورچونر سے کیونکہ اس کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے یعنی یہاں پر ایسا کرتا ہوں نینٹی نینٹی ملا کر ایک تھار منگا لیتا ہوں اوکے تو اپنی تھار آ چکے اب جلدی سے اس میں بیٹھتا ہوں ہم کیا کرے تھے تم میں تم بہت سوچو کہ ایسا لگتا ہے کہ انڈی کھانے سے اتنا بڑا قد ہو جائے گا کہ اتنے خطرناک ٹائٹنز سے اپنا فرنکلن لڑ سکی گا مجھے تو یار نہیں لگتا تو جلدی سے چلتے ہیں جراسک پارک میں انڈی کھا کر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اوکے تو گیس میں اپنی گاڑی کو بھگا بھگا گھر جراسک پارک کے بلکل قریب آ چکا ہوں ابھی ہمیں بس ایک رائٹ میں کٹ لینا ہے تو جنس میں یہاں پر اپنی گاڑی کی بریک لگا لے تم اینڈی یہاں پر تم دیکھیں سکتی ہو آئیس آپ نے اپنے یہ جو آٹومیٹک دروازے نا صد بتاؤں تو مجھے بلکل اچھے لگتے ہیں ابھی ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر انڈی ڈونڈتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی ڈائنسور نہ ہمیں کھا لے تو ویسے میرے پاس ایک ایک 47 اینڈ ارپیجی لانچر تو ہے لیکن پھر بھی یہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں بہت دورا چکا ہوں اس جورسک پارک میں تو یہاں پر ڈائنسور بھی بہت ہو سکتے ہیں بھی اپنی گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن اچھا ہوا کہ بچ گئی ویڈ بھائی وہاں سامنے سے ایک ڈائنسور جا رہا ہے بھی پہلے تو ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پر میرے خیل سے ادھر ادھر دیکھیں اس کے آس پاس میں انڈی ہو سکتے ہیں ویڈ یہ پیچھے میں انڈی دیکھیں اور ابھی ایسا کرتے ہیں یہ جیسے چلا جائے گا نا ہم آرام آرام سے انڈی کھا لیں گی تو یہ جا رہا ہے مجھے شاید اس نے نہیں دیکھا کیونکہ دیکھو ویسے جب بھی ہم جراسپ برگ میں آتے ہیں تو دور سے بھی ڈائنسور دیکھ کر ہمیں کھا لیتے ہیں بھی ویسے میں اپنی سیفٹی کے لیے گنتوں نکا لیتا ہوں شاید ٹائٹل سے ڈڑا ہوا اس لیے مجھے اس نے کچھ نہیں کرا تو منجلنے سے یہاں سے انڈی کھا لیتا ہوں اوکی تو گیز یہ ہم پر میں نے ڈائنسور کے انڈی کھا لیے انڈ یار یہ تو سچ میں فرنکلیو کی ہائٹ انکریز ہو چکی ہے ابھی گیز ہم دیکھنا کہ میں ان ٹائٹلز کو کتنے گندے طریقے سے مارتا ہوں بھوکی تو گیز میں نے انہیں ڈونڈ لیا ہی میں ایسا کرتا ہوں اس بیلڈنگ کو ایک کک مار کر سیدھا اس ٹائٹن کے پاس مارتا ہوں تو یہ میں نے اس کو کک مار دی ان اس ٹائٹن کو لگ گئی ویسے سب ٹائٹنز بھی ہوش ہو چکا ہی ابھی اس دوسرے ٹائٹن کو بھی دیکھتے ہیں اسے بھی میں نہیں چھوڑوں گا میں اسے کرتا ہوں یہ جو ٹائٹن نے اس کے اوپر جمپ کر کی اسے کک مارتا ہوں کہ یہ ایک ایک کک میں مار جائے گا تو یہ میں نے جمپ کر دیا اور اس کو مار دیا اوکی تو گیز میں نے انہیں مار دیا ہے یہ ویڈیو سرٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا اگر تم کو تھوڑا بیٹ پسن آیا تو بس تم ایک لائک کرنا ارے یار میں تم کو یہ بات بتانا بول گیا کہ اگر تم نے اپنے ہنڈین بائی درائیونگ 3D کے اندر نیو اینیمالس اینڈ کارس اینڈ بائکس کو انسٹائل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو تمہیں ویڈیو شورینا جنہی سے اس میں آجاو